ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش شام ڈیت کہتے ہیں یہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے سلسلے کی آٹھویں ویڈیو ہے انیس سو نوے کے انتخابات کے نتیجے میں میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے مگر وہ سیول ملٹری بیروکریسی سے خوشگوار تعلقات قائم نہ رکھ سکے جو جو وقت گزرا تو صدر غلام اساہ خان کے ساتھ بھی نواز شریف کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے انیس سو ترانوے کا سال میاں نواز شریف کے لیے بدقسمت ثابت ہوا اس سال کے آغاز میں آٹھ جنوری انیس سو ترانوے کو اچانک آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ انتقال کر گئے سرکاری بیانات میں ان کی موت کی وجہ ہارٹ ٹٹائے قرار دی گئی مگر ان کی اہلیہ نے الزام لگایا کہ ان کے شہر کو ایک سازش کے تحت زہر دے کر مارا گیا اس واقعہ سے میاں نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جنرل آصف نواز جنجوہ کی موت کے بعد جنرل عبدالوحید کاکڑ کو نیا آرمی چیف تیانات کیا گیا صدر غلام اساہ خان اور وزیراعظم نواز شریف کے بیچ اختلافات تو چل ہی رہے تھے مگر جب صدر غلام اساہ خان نے وزیراعظم کی مشاورت کے بغیر جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف لگایا تو یہ اختلافات واضح دشمنی کی شکل اختیار کر گئے ناظرین انہی دنوں میاں نواز شریف نے ٹیلی ویجن پر نشری خطاب میں ایوان صدر کو سازشوں کا گنھ قرار دیا اس کے چند ہی روز بعد صدر غلام اساہ خان نے نواز شریف کی حکومت کو بیس ارب ڈالر کی بدونوانی اور ماورائے عدالت حلاقتوں کے الزام پر برطرف کر دیا نواز شریف کی برطرفی پر سینئر سیاستدان میر بلکشیر مزاری کو نگران وزیراعظم بنا کر نئے الیکشن کی تیاری ہونے لگی میاں نواز شریف اپنی برطرفی کے خلاف سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں صدر کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت بحال کر دی مگر اس فیصلے کے بعد بھی وزیراعظم نواز شریف اور صدر غلام اساہ خان کے تنازیات ختم نہ ہو سکے جس پر آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ دے مداخلت کی اور معروف کاکڑ فارمولا کے تحت صدر اور وزیراعظم دونوں کو استیفہ دینے پر رضا مند کر لیا یوں دونوں شخصیات کے مصطافی ہونے کے بعد ورڈ بینک کے ریٹائرڈ نائب صدر موین قریشی کو نیا وزیراعظم بنایا گیا موین قریشی کے نگران سیٹ اپ کی سربراہی میں چھے اکتوبر انیس سو ترانوے کو ملک بھر میں عام انتخابات ہوئے انیس سو ترانوے کے انتخابات سے قبل خفیہ اداروں نے عوامی سروے کیوں کروایا کون سا واحد امیدوار بلا مقابلہ الیکشن جیتا ان انتخابات کی الیکشن مہم میں کون سے سابق وزیراعظم قتل ہوئے الیکشن مہم میں جنرل زیاء الحق کے بھانجے کے ساتھ کیا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا قومی اسمبلی کے کس حلقے سے سنگے باپ بیٹے نے مخالفت میں الیکشن لڑا انیس سو ترانوے میں کون سے ناور سیاسدان الیکشن ہارے آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے ناظرین اس الیکشن کی انتخابی مہم کے دوران یہ خبر کافی گرم رہی کہ موین قریشی کا نگران سیٹ اپ تقریبا دو سال تک قائم رہے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ جہاں ایک طرف سیاسی جماعتیں زور و شور سے انتخابی مہم میں مصروف تھی تو دوسری جانب خفیہ اداروں نے عوامی مزاج کو جاننے کے لیے ایک سروے کروایا یہ سروے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کروایا گیا کہ اگر سسٹم میں تبدیلی کے لیے ریفرنڈم کرایا جائے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے مگر اس سروے سے اوکے کا سگنل نہ مل سکا یوں اداروں کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور عام انتخابات کی تاریخ آ گئی ناظرین انیس سو ترانوے کی الیکشن مہم کے دوران دو بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آئے پہلا واقعہ پنجاب کے زلہ خانوال میں پیش آیا جہاں انتیس ستمبر انیس سو ترانوے کو سابق وزیراعلا غلام حیتر وائی اپنے ہلکے میں الیکشن مہم کے لیے گھر سے میاں چنوں کی جانب نکلے تو راستے میں ان کی گاڑی روک لی گئی اور اردگرد کی فصلوں میں چھپے اسلا برداروں نے ان کی گاڑی کا گھراؤ کر لیا افسوسناک صورتحال اس وقت پیش آئی جب ان لوگوں نے گولیاں مار کر گاڑی میں بیٹھے غلام حیتر وائی کو قتل کر دیا الیکشن مہم کے دوران دوسرا افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا یہ واقعہ کچھ یورو نما ہوا کہ اکتیس اگفت انیس سو ترانوے کو لاہور کے بارونہ کے علاقے چوبرجی میں نامعلوم ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی وہاں انتخابی مہم کے سلسلے میں جمع لوگوں میں جنرل زیاء الحق کے بھانجے حاجی عبدالرزاق کو بھی گولی لگی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملے ناظرین انیس سو ترانوے کے انتخابات کے وقت چیف الیکشن کمیشنر جسٹس فخر عالم تھے اداد و شمار کے حوالے سے بات کی جائے تو ان انتخابات میں قومی اسمبلی کی دو سو سترہ نشستوں کے لیے کل چودہ سو چھاسی امیدوار میدان میں اترے اس الیکشن میں کل باون سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا مگر سندھ کی ایک بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی مومنٹ نے الیکشن کا بائی کارٹ کیا الیکشن نتائج کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے چھاسی ان کے اتحادی جماعت چونیجو مسلم لیگ نے چھے اور مسلم لیگ نواز گروپ نے قومی اسمبلی کی تہتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی یوں ملک بھر میں پندرہ آزاد امیدوار بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اس الیکشن کا ٹرناؤٹ انیس سو نوے کے الیکشن کی نسبت پنتالیس فیصد سے کم ہو کر سنتیس فیصد پر آ گیا ناظرین انیس سو ترانوے کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی بننے والے سردار فاروق احمد خان لغاری تھے جو حلقہ انہیں ایک سو تینتیس ڈیرہ غازی خان سے کامیاب ہوئے ان کے ووٹوں کی تعداد پچانوے ہزار نو سو بارہ تھی اس الیکشن میں صرف ایک سیاستدان بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوا یہ سیاستدان مغدوم امین فہیم تھے جو حلقہ انہیں ایک سو ستاسی ہیدر آباد سے کامیاب ہوئے ناظرین انیس سو ترانوے کے الیکشن میں ہارنے والے معروف سیاستدانوں کی بات کی جائے تو گجرات کے چودری خاندان کے سربراہ اور سینئر سیاستدان چودری شجاعت حسین گجرات سے نواب زادہ غزنفر علی گل سے ہارے معروف قانوندان و سیاستدان اتزاز احسن لاہور سے ہمایوں اختر خان سے ہارے مغدوم سید جوید حاشمی ملتان سے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے شکست کھا گئے سابق وزیراعلا پنجاب میاں منظور احمد وٹو اوکاڑا سے میاں محمد یاسین وٹو کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہوئے معروف عالم دین مولانا شاہ من نورانی کو مزفرگڑ سے عبدالقیوم خان جتوئی کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا سندھ کے معروف سیاستدان میر ہزار خان بجرانی جیکباباد سے اپنے بھانجے میر مہران خان بجرانی سے شکست کھا گئے سندھ کے علاقے نوشہر و فیروز میں سابق وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی اور سابق صدر آصف علی زرداری کا مقابلہ ہوا جہاں آصف علی زرداری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا سابق وزیراعلا سندھ میر غوث علی شاہ خیرپور سے منظور حسین وسان سے ہارے سابق وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضی بھٹو بدین سے سابق وزیراعلا سندھ ڈاکٹر زلفکار علی مرزا سے ہار گئے سابق وزیراعلا بلوچستان سردار اختر مینگل کلات کی نشست سے مولانا عبدالغفور حیدری سے شکست کھا گئے میر غوث بکش بزنجوں کے سابزادے اور سینئر سیاستدان میر حاصل بزنجوں خوزدار سے سردار محمد عیوب سے ہارے سابق وزیراعلا بلوچستان جام میر محمد یوسف علیانی لس بیلا سے غلام اکبر لاسی سے ہار گئے صوبہ سرد کے علاقے نوشہرہ سے سینئر سیاستدان اجمل خٹک کو جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ لیڈ سے جیتنے والے سیاستدان سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے ہلکہ اینے بارہ اپٹا بال سے مخالف امیدوار سردار حیدر زما خان کو تقریباً پنتالیس ہزار ووٹوں سے شکست دی دوسری یانب سب سے کم لیڈ سے ہارنے والے امیدوار قومی اسمبلی چودری محمد عاشق ڈیال تھے چودری عاشق ڈیال ہلکہ اینے سو لاہور سے اپنے مخالف امیدوار چودری خالد جوید گھرکی سے محض بہتر ووٹوں سے ہار گئے انیس سو ترانوے کے انتخابات کے دلچسپ اور معلوماتی پہلوں کو اختتام پذیر کرتے ہوئے ناظرین کو ایک واقعہ سناتے چلیں کہ ان انتخابات میں ایک ہلکہ ایسا بھی تھا جہاں سگے باپ بیٹے کا مقابلہ ہوا یہ ہلکہ انے ایک سو پیسوٹھ لڑکانہ تھا جہاں سردار احمد سلطان شانڈیوں کو مسلم لیگ نواز نے امیدوار نامزد کیا تو ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے بیٹے سردار شبیر احمد سلطان شانڈیوں کو ٹکٹ دے دیا یوں اس ہلکے سے سردار شبیر احمد سلطان شانڈیوں نے اپنے والد کو تقریباً چوبیس ہزار ووٹوں سے شکست دی ناظرین انیس سو ترانوے کے انتخابات کے نتیجے میں بینظیر بھٹو کی بننے والی حکومت صدر فروخہ لغاری نے نومبر انیس سو چھانوے میں ختم کر دی کیا بینظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کی وجہ ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو کا قتل تھا اس موضوع اور انیس سو ستانوے کے انتخابات سے جڑے باقی منفرد اور تاریخی پہلوں پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے